3, 2, 1 3, 2, 1 جو بھی فیڈ بیک آئی شکر جو بھی کمنٹس کی ہے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی آتا فرمایا اور آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آج کے بلوگ چلے سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیشے گا ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے انگریڈینٹس اس کی بیس اس کی ساری چیزیں پتہ لگ جائیں آج کے بلوگ میں میں آپ لوگوں کو بہت اچھا چوکلیٹ موز بنانا سکھا رہا ہوں جو کہ بہت ہی سموتھ ہوتا ہے اور اسے آپ نے ریفریجیٹر کر کے یوز کرنا ہے فریز کر کے یوز نہیں کرنا ہے اب چلتے ہیں اس کی ترقیب کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے دو عدد انڈے لے لینا ہے انہیں اچھی طرح سے وست کر لینا ہے یعنی انہیں مکس کر لینا ہے آپس میں اس کے بعد آپ نے تقریباً دو کپ اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے اسے بھی اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے اس کے بعد تقریباً آپ نے آدھا کپ چینی لینی ہے اسے بھی پھیکٹ لینا ہے اور اس کے بعد تقریباً چوتھائی کپ یعنی 25 گرام اپراکٹس یہ کوکوہ پارڈر آپ نے اس کے اندر لینا ہے ایک ہم کر کے لیا ہے چکals کے اندر سے اچھا پھیکٹ لینا ہے جبکہ آپ ہم کرتے ہیں کہ اس کے اندر چینی مکس ہو چکی ہے گھل چکی ہے جسالب ہماری مٹیم ورائمد میڈیم فلیم رکھی گا میڈیم سے تھوڑا لو ہو جائے چلے گا لیکن میڈیم سے ہائی نہیں جانا چاہیے اسے آپ نے فرائنگ پین میں ڈال کے اسے اچھی طرح سے سٹر کرنا ہے سٹر آپ نے کب تک کرنا ہے جب تک وہ اس کنسسٹنسی میں نہ آ جائے جیسی کہ میں پکچر میں دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہو گیا اس کنسسٹنسی میں جب وہ آ جائے جب وہ بابلز بڑے کرنے لگ جائے ٹھیک ہے نا چاکلیٹ ظاہر ہے چونکہ تھکن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پھر انڈوں کو جب ہیٹ ملے گی تو وہ بولنگ کی طرف جائیں گے اور اس کے اندر دودھ بھی ہے تو وہ کریمی بھی رہے گا شگر بھی ہے تو وہ سویٹی بھی رہے گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے کمبائن کر لینا ہے اور ایک چمچ لے کر آپ نے اسے ڈپ کرنا ہے اور چمچ کے ساتھ جب وہ جو بیٹر ہے وہ کھڑا رہ جائے اس کے پر وہ ڈرپ نہ کرے تو اس کو اپنے ایک انگلی سے ایک فنگر سے جیسے کہ میں پکچر میں دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے کنسسٹنسی اس کی چیک کرنی ہے جب وہ بلکل تھکن ہو جائے جیم ہو جائے اپنی جگہ پر تو اس کے بعد آپ نے اسے سائیڈ پر رکھ کر تھنڈا کر لینا ہے چھوڑے کو بند کر دیجئے اسے نیچے اتار لیجئے اسے دوبارہ سے تھنڈا کیجئے تھنڈا آپ نے چلاتے ہوئے ہی کرنا ہے رکھ کر تھنڈا نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ رکھ کر تھنڈا کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ لمس آ جائیں گے وہ لمس نہیں آنے چاہیے اس کو سموتھ رہنا چاہیے تو سموتھ کرنے کے لیے اس کو کیونکہ موس جتنا بھی سموتھ ہوگا اتنا زیادہ انجوائے کریں گے آپ لیکن باہرحال آپ نے پنکھے کے نیچے رکھتے اسے تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے اندر وزکر چلتا رہنا چاہیے جب میک شور ہو جائے جب اس کے برطن کو دیکھئے باہر سے اس کے اندر کوئی ہیٹ نہیں رہی ہے تو ہٹ میرے کہ اب وہ سموتھ ہو گیا اب آپ نے لے لینا ہے ایک بال اس بال کے اندر آپ نے وپ کریم ڈال لی ہے ایک کپ اس میں کوئی شوگر مغیرہ ایڈ نہیں ہوگی شوگر آپ ہوتا کپ پہلے ہی ڈال چکے ہیں بیٹر میں اب آپ نے اس وپ کریم کو وسک کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہینڈ وسکر سے کر لیے بیٹر سے کر لیے لیکٹر سے کر لیے یا اگر آپ چاہیں تو آپ بلنڈر میں بھی کر سکتے ہیں جب وہ تھکن ہو جائے تو وہ بیٹر جو آپ نے چوکلیٹ کا بنایا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ٹرانسفر کر لینا ہے جیسے کہ میں پچھل میں دکھا رہا ہوں آپ کو اسے آپ نے اچھی طرح سے سموتھ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سموتھ حادثہ ہی ہو جائے گا اس کو کوئی فریز کرنے کی ضرورت نہیں کہیں رکھنے کی ضرورت نہیں یہ ٹوٹل میرے خل میں پانس سے دس منٹ کی ریسپی ہے اور یہ آپ کا چوکلیٹ موز جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب جب آپ دیکھیں کہ وہ تھکن اس شیپ میں آ گیا ہے جب اس شیپ میں تھکن ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک پائپنگ کون لینی ہے اس کو کسی گلاس میں رکھ کے کھول لیجئے گا اس کے اندر یہ سارا بیٹر چوکلیٹ کا موز ٹرانسفر کر لینا ہے آگے جو بھی اگر آپ اس کے فلپ لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ اس کے آگے دیزائننگ کی نوزل ہوتی ہے وہ لگانا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی آپ ڈیزائن لگا سکتے ہیں اس پائپنگ سے آپ اپنے پیارے پیارے سے جو گھر میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں برتن خوبصورت سے بڑے مہنگے سمال کے گیا ہے کوئی مہمان آئے تو میں اس کو سرک کروں کچھ اچھا لگے تو اس کو اچھا لگنے کے لیے اس کا سب سے بیس طریق ہے یہ کہ کانچ کا برتن یوز کیا جائے جو کلیر ہو کانچ کا کلیر برتن یوز کریں تاکہ یہ موز نظر آئے اب آپ اگر چاہیں تو اس برتن میں پہلے کوئی چوکلیٹ وغیرہ ڈال لیں یا کوئی اوپر سے کرمز ڈال لیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ اس کی ڈیزائننگ بن جائے تھوڑا اب آپ نے اس کون کو پیچھے سے پریس کرنا ہے اور اسے سرکل چھے میں کماتے ہوئے اوپر تک کون کی چکل میں لے آنا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ اس کے اوپر چوکلیٹ کے فلیکس ڈال دیجئے یہ موز ٹرے میں رکھ کر اپنے مہمانوں کو سرف کیجئے ٹھیک ہے نا امید ہے آپ کو آج کی سادہ سی ریسیپی کوئی سی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں آپ کو ضرورت نہیں کہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں اور آپ کی امیوزمنٹ میں اضافہ کروں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے آپ لوگوں نے چیزیں کھانی ہے ڈیفرنٹ قسم کی تو میرے چیلل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ دنیا میں کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو رہا ہے صرف پراتھے ہی نہیں پک رہے صرف مراغن کھانے ہی نہیں پک رہے اس کے علاوہ ڈیزرٹس میں بھی چیزیں آوالبل ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا جمیل احمد کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ